پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ دو ہزار تیس سے دو ہزار پچیس کل شروع ہونے والی ہے سری لنکا بھی اس ٹیسٹ سائیکل میں اپنی پہلی سیریز اور پاکستان بھی اس ٹیسٹ سائیکل میں اپنی پہلی سیریز سری لنکا کے اخلاف کھے رہا ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے جو کل سے سری لنکا میں گال کے میدان میں شروع ہوگی پاکستان اور سری لنکا کے کپتان بابو رازم اور ڈیموت کا رینر اتنے نے ٹرافی گیرو نمائی آج کی ہے اور پرنس کانفرنس بھی کی ہے دونوں کلیڈیوں نے پر امید ہے دونوں اپنے اپنے ٹیم سے اور اپنے کمبینیشن سے کہ وہ یہ ٹیسٹ میچ جتنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی ٹیم دو ڈائی مہینے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کھیر رہے ہیں سارے پلیئرز ایک دفعہ پھر اپنے دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف آ رہے ہیں پاکستان کے جو مین پلیئر ہیں جن میں شہینشاہ فریدی ایک سال کے بعد گال کے میدان میں جب انجرڈ ہو گئے تھے اور کرکٹ کے میدانوں سے دور ہو گئے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں کل واپسی کر رہے ہیں اور اپنی ٹیسٹ میں سوئی وکٹ سے ایک وکٹ کی دوری پہ ہیں پاکستان کی جانب سے جو اس سیریز میں واچ اوٹ پلیئرز ہیں جن کی کرکٹگی پر پاکستان کے عوام پاکستانی ٹیم منصور ہے ان میں سب سے پہلے عبداللہ شفیق ہے اپننگ بیٹ سمین ہے جو لاسٹ جو سیریز ہوئی تھی اس لنکا میں وہ انہوں نے ایک چیز میں ایک سو ساٹھ رن کی باری کھیلی تھی بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اور کلاسی ننگس تھی اس کے علاوہ بابرازم کے اوپر بھی پاکستان ٹیم کا انحصار ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو کپتان ہے سابقہ کپتان دلوں کے کپتان جن کو کہتے ہیں سرفراز احمد کے اوپر بھی نگاہیں ہیں عوام کی اور ٹیم ان پر منصر کر رہی ہے بالنگ میں فاسٹ بالنگ میں شہین شاہ فریدی ہے اسان علی ہے اور نسیم شاہ ان تینوں پر پاکستانی ٹیم کا اعتماد ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی پرفامیس کیسے دیتے ہیں اس کے بعد سپننگ میں جو بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کا آواز کیا تھا پاکستان کے میسٹری سپینر جس کو کہتے ہیں عبرار احمد نے چار میچوں میں اٹھائیس وکٹس لی ہیں ابھی تک انہوں نے اور یہ سرلنگا کی جو ٹرننگ وکٹس ہیں اس کے اوپر کیسے وہ اپنی بالنگ کرتے ہیں اور کیسے اپنے جال میں سرلنگان پلیئرز کو لے کے آتے ہیں اوپ فار ڈا بیسٹ اس سیریز میں پاکستان کو کمیابی ملے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل جو دوزار پچیس میں ہونا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس ٹیم میں اس سائیکل میں فائنل میں پہنچے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ جیتے ہماری نیک دعائیں اوپر پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے بیسٹ آف لگتاو سیریز تھینکک یو بری مچ